السلام علیکم میں ہوں موغیس علی آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اپوزیشن کی اے پی سی سے پہلے ایک اے پی سی ہوئی ہے اور پاکستان بار کونسل کے زیرے تمام جو اے پی سی ہے وہ اسلام آباد میں منقد ہوئی ہے اس میں شباز شریف اور بلاول بھٹو نے خطاب کیا ہے لیکن اس بار بلاول بھٹو اور شباز شریف کی یہ توپوں کا رخ تھا وہ ججز کے جانب تھا عدلیہ کے جانب تھا اور جو پاکستان بار کونسل ہے ہمارے جو وقلہ برادری ہے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ کھل کر سامنے آ چکی ہے ان کی حمایت میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسا ہی واقعہ کوئی پیش آتا ہے اس میں عدلیہ کے یہ ایک ستون ہے عدلیہ کے اس کے اندر یہ ان کے میمبر ہیں جو لائر ہیں وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اب کی بار جو میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ ججز کو دی گئی ہے اور اس میں میسیج کیا تھا وہ جو ویڈیو میں ہم بات کر لیں گے پھر اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان نے آج کھل کر اداروں پر تنقید کی ہے اور صاف الفاظ میں اداروں کو انہوں نے تھٹ کیا ہے وہ انہوں نے چترال میں کیا کہا اس پر بات کر لیں گے پھر ملزم جو عابید ہے موٹروے کیس میں مرکزی ملزم جو ابھی تک فرار ہے اس کے فرار کی کہانی بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ تیسری بار وہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے اور اس کی بیگم کو تو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اس کی بیگم نے اپنے جو پولیس کو بیان ریکارڈ کر آیا ہے اس کے اندر بڑے انکشافات کیے ہیں جو وہ واردہ جس رات کر کے واپس آیا تو اس کی بیگم نے کیا دیکھا اس نے کیا کہا یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن پہلے جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں اپوزیشن کی اے پی سی سے پہلے ایک اے پی سی کے بارے میں جو ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اے پی سی ایک آنے والی ہے آنے والے دنوں میں وہ بلاول بھٹو اس کی قیدت کریں گے ان کے بلاول ہاؤس میں ہوگی اسلام آباد میں لیکن اس سے پہلے آج پاکستان بار کونسل نے ایک اے پی سی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر جو شباز شریف بھی موجود تھے اور اس کے بعد بلاول بھٹو بھی تھے عدلیہ کے کردار پر بڑی بات ہوئی اور جو لائر تھے سرکردہ پاکستان بار کونسل کے انہوں نے بڑی کھلے الفاظ میں تنقید کی عدلیہ کے اوپر عدلیہ کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے کر رہے ہیں اور یہ انہوں نے اس ایجنڈا رکھا ہوا تھا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جتنا ریلیف شریف خاندان کو انہیں عدالتوں نے پہنچایا ہے اتنا شاید ہی کسی اور جماعتوں کو پہنچایا ہو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہے وہ انہیں عدالتوں کے سر پر ابھی تک باہر ہیں اور نے کھلا چھٹی ملی ہوئی ہے لیکن پھر بھی وہ جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے پھر دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ انہیں جسٹس قیوم جو ہے وہ یاد آ رہتے ہیں جو ان کی ایک فون کال پر فیصلے دیتے تھے لیکن اس وقت جو عدالتوں پر بھی جو ایک دباؤ ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو سوشل میڈیا پر بڑا ایک قرام بچ جاتا ہے اور عدلیہ کو پھر جواب دے ہونا پڑتا ہے اس لیے وہ بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں اگر آج کے دور میں سوشل میڈیا نہ ہوتا یا ان کے اوپر جن کے فیصلے ہیں ان کے اوپر تنقید نہ کی جاری ہوتی اور لوگ انصاف نہ مانگ رہے ہوتے تو شاید آج کہانی کچھ اور ہوتی اور جو ان کو سزائیں ہو چکی ہیں وہ بھی نہ ہو پاتی لیکن ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ شباز شریف نے کہا ہے کہ جلجز دباؤ کے طرح فیصلے کرتے ہیں اور ان نے کہا کہ ہماری ماضی کا جو ٹریک ریکارڈا وہ صحیح نہیں ہے فیصلے لکھے جاتے تھے تاریخ بہت سیاہت ترین ہے ایک گسے پیٹے جو ان کے الفاظ ہیں جو ہر کو استعمال کر سکتا ہے وہ شباز شریف نے لائن لی لیکن جو مریم نواز نے لائن لی ہوتی وہی لائن پکڑیا اور جلجز کو خوب رگڑا لگایا مریم نواز بھی اپنے ٹویٹس میں کیونکہ یہ ان کی جو ہے فرسٹیشن کا ایک جو ہے وہ نظر آری تھی فرسٹیشن ان کی کہ ان کے والد کو جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور اسلام آباد کی اتصاب عدالت سے اور اس کے بعد حکومت بڑے حیران کن طور پر جو ہے وہ بڑا تیزی سے کام کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس بار بڑے جو ہیں وہ پور اعتماد بھی ہیں اور وہ بڑے تیزی کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے نواز شریف کوئی واپسی ممکن بنائی جائے انہیں پھر دوبارہ سے جیل میں ڈالا جائے تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے تہلیلی وہ وزارت خارجہ کو بھیجا ہے اور وزارت خارجہ سے کہا ہے کہ آپ اسے برطانوی ہائی کمیشن کو بھیجیں اور پھر وہ جو ہے نوٹس کی تعمیل کرائے گا اور اسے واپس لانے کے لیے کانونی چارجہ کرے گا جو برطانوی حکومت ہے ان سے رابطہ بھی کرے گا اور ایک مفرور جو مجرم بلکہ مجرم نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے پھر بلاوال بھٹو جو ہیں وہ سی سی پیو شباز شریف ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سی سی پیو کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں بلاوال بھٹو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تحفظ ہمیں فرام کرنے والی پولیس پورس ہے یہ خود جو ہے تحفظ نے فرام کر رہی بلکہ جو وکٹم ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ پر الزام ہے آپ بارت کیوں نکلے تھے لیکن وہ شباز شریف سے یہ پوچھنے سے کاثر ہے کہ آپ نے ایک قومی ساملے میں بیان دیا تھا کہ جس موٹر وے پر زیادتی ہوئی ریپ ہوا وہ موٹر وے نواز شریف نے بنائی تھی یعنی کہ ایک ریپ کے اوپر بھی کریڈ لیا جا رہا تھا اس کے اوپر معافی مانگی تو لوگوں نے اس کو بڑا سراہا وہ آپ کو اندازہ ہے کہ حامل میری صاحب نے کہا کہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں منصور علی خان آسمان شہرازی صاحبہ قریدہ فرقی صاحبہ بڑا ان کو اپریشیٹ کیا کہ واہ جی میاں صاحب آپ نے تو معافی مانگ لی ہے زندہ بعد میاں صاحب زبردست ہم اس کو سراتے ہیں آپ نے تو بہت بڑا اقدام کیا ہے آپ بڑے آدمی ہیں آپ نے معافی مانگ لے لیکن سی سی پیو نے معافی مانگی اس کے بعد کہا گیا کہ سی سی پیو نے معافی مانگی ہے معافی مانگنا صرف کافی ہے یا اس کو اسطیفہ بھی دینا چاہیے لیکن شہباز شیف سے اسطیفے کے بارے میں بات نہیں کیے گی یہ بلاول بھٹو اور جو شہباز شیف کی کہانی تھی آج آپ دیکھیں کہ اے پی سی سے پہلے کچھ تھوڑی سی مطلب ہے کہ آپ کو بتا کہ موسیقی ٹک ٹک جو ہے یہ چلاتے رہیں گے اور آنے والے اے پی سی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک میسیج دینے کے لیے تھوڑا بہتا تو انہیں ظاہری بات ہے کہ ایک رنگ تو ڈالنا ہوگا اپنے جو انہوں نے تصویر بنانی ہے اس کے علاوہ مولانا فوزر ایمان نے چترال میں ایک جلسے سے خطاب کیا وہاں پر جو ان کے کارکون تھے تو وہاں پر مولانا فوزر ایمان بہت جذباتی ہوئے ہیں آج اور ان کی بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے شکست جیسے تسلیم کر لی ہے کہ آپ ہر محاذ پر جب کام ناکام ہو رہے ہوں تو پھر آپ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد لگتا ہے کہ واقعی بہت کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے بہت زیادی ہو چکی ہے کہ ایک تو نے سیٹنی ملی قومی سمبلے میں پھر ان کے جو بھی پلیننگ ہے ان کے جو پائٹی ہیں ہیں وہ ان کے ساتھ مکمل طور پر ہمدردی نہیں رکھتی ان کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتی نہیں ہر جگہ دھوکہ دے جاتی ہیں جیسا کہ ابھی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں فی ٹی ایف کے حوالے سے جو بل پاس ہوا ہے اس کے بعد مولانا فوزر ایمان کے جو ریمارکس تھے جو ان کے جو بیان تھے وہ بڑے سخت تھے اور انہیں اداروں کو کہا کہ چاہے مجھے آپ سلی پر لٹکا دیں میں آپ کو نہیں معاف کروں گا آپ ہمیں اتصاب کی دھمکے دے رہے ہیں میں آپ کا اتصاب کروں گا اور میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہوں گا نیزے کی نوک پر کہوں گا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت کو لے کر آئی ہے اور آپ اس گناہ کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں میں آپ کے سامنے نہیں جھکوں گا انہوں نے کھل ہم کھلا اداروں کو تھرٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس حکومت کی جو ہے وہ ہمائے چھوڑ دیں یا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمائے کسی بھی حکومت کی ہو وہ پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں یہ چاہے نواز شریف تھا چاہے زرداری تھا پاکستان کی جو ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ملک و قوم اور اس رحصت کی فلاہ کے لیے کام کیا ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب نے جو ان دو سالوں میں اچیومنٹ دی ہے انہیں اداروں کو اور ہمارے ملک کے لیے جو سفارتی سطح پر وہ جو ہے وہ ناقابل بیان ہے اس کو بھی تسلانا چاہیے دیکھنا چاہیے ادارے کیوں نہ عمران خان کی پشت پر کھڑے ہوں کیونکہ جب آپ کی کوارڈنیشن ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ہو آپ کسی کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے آپ جندال کو گھر نہیں بلاتے آپ موڈی کو گھر نہیں بلاتے آپ ملانا فضل امان کشمیر کمیٹی کے چیرمن رہے تو یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد ادارے ظاہری بات ہے کسی وجہ کے ساتھ تو عمران خان سے پیچھے اٹھیں گے نا عمران خان کا پہلی بات ہے کہ وہ ادارے ان کے خلاف کوئی ساجس کریں یا ان کے خلاف کوئی ساجس کرنے کے لیے کسی کے علاقار بنیں یا کسی کو علاقار بنائیں لیکن ملانا فضل امان کی جو یہ باتیں تھی سے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے شکست ترسلیم کر رہی ہے اور وہ مکمل طور پر فوج کے خلاف بیان بازی آپ کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے اب میں آپ کو آخری جو سٹوری ہے بڑی اہم ترین ہے وہ ہے عابد علی کی عابد کے فرار کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہے اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس ہزارہ روڈ ہے یہ کسور کی اور راجہ جنگ جو ہے یہ ایک علاقہ ہے وہاں پر وہ گیا تھا اور حویلی شیخ شمس ہے یہاں پر ان کی بہن اور بہنوئی کام کرتے تھے تو وہ وہاں پر رات کو گیا پولیس کے پاس یہ ٹپ تھی کہ وہ وہاں پر لازمی آئے گا لیکن وہاں پر صرف چار اہلکار پولیس کے لگائے گئے تھے جب پولیس کے چار اہلکار اسے پکڑنے کے لئے گئے وہ دروازے پر ہی مجود تھا لیکن پولیس کو آتا دیکھ کر وہ ساتھ جو گنے بانسوں کے کھیت تھے اس میں وہ فرار ہونے میں کامیا ہوا اور یہ پولیس کے آتوں سے تیسری بار نکل رہا ہے اور یہ بندہ وہاں سے فرار ہو گیا پانچ گھنٹے تک اس جگہ پر سرچ اپریشن کیا جاتا رہا لیکن وہ بندہ نہیں ملا لیکن وہاں پر اپنی چادر اور جوتی چھوڑ کر وہ یہاں سے فرار ہوا ہے اور یہ بڑا ایک لمعہ فکریہ ہے لیکن پولیس جو ہے بڑی بات ہے کہ وہ پہنچی ہوئی ہے آبے تک اور لگتا ہے کہ بہت جلد اس کو پکڑ لیا جائے گا کیونکہ جو ایک وکٹم ہے جنہیں جن کا ریپ ہوا ہے انہوں نے شفقت اور آبت کو شناخت پریڈ کر لیا ہے یعنی کہ انہوں نے ان کو شناخت کر لیا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہی دونوں شخص ہیں جنہیں ان کے ساتھ اس گھنونا کھیل کھیلا گھنونا عمل کیا مجھ تو اچھا نہیں لگتا کسی کے ساتھ ریپ جاتی والا بات کروں کیونکہ یہ بہت ایک خطرناک ایک چیز ہے جسے کہتے ہو یہ بندہ شرمندہ ہوتا ہے اب اس کی بیگم جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں میں ہے اور وہ گرفتار ہوئی ہے اور وہ مانگا منڈی سے اسے حراست میں لیا تھا پولیس نے تو اس نے اپنا افتدائی بیان جو ہے پولیس کو ریکارڈ کرا دیا ہے اور اس میں اس نے کہا کہ جس رات یہ بارداد کر کے آئے تھا اس دن بڑا پریشان تھا رات کو اور بڑا مشکل میں تھا لیکن اس نے مجھے اس رات یہ بات بتائی نہیں کہ وہ کیا کر کے آئے لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کئی دنوں کے بعد گھر میں آتا تھا کئی دن غیب رہتا تھا اور میری اس سے دوسری شادی ہے میں نے پہلی شادی کی ہوئی تھی لیکن وہاں سے طلاق ہونے کے بعد میں نے آپ اس سے دوسری شادی کی ہے یہ خاتون کا کہنا انہوں نے کہا کہ جب میں ان سے کسی بارے میں پوچھتی تھی تو وہ مجھے مارتا تھا تشدد کرتا تھا لیکن جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا اور میں خاموش رہی اور میں نے کوئی بات نہیں کی لیکن اس کے بعد وہ پھر فرار ہو گیا جب وہ فرار ہوا تو پھر میں اپنے گھر چلے گی واپس اپنے والدہ کے پاس یہ اس کا کہنا ہے اور یہ سارا معاملہ تھا ابھی تک اور یہ آج کی اپ ڈیٹس تھیں انشاءاللہ آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹس سے آگا کرتے رہیں گے تب تک کے لیجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بات